موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کا میزبان نازم اشرف مصباہی الاحسان میڈیا کے کتب شناسی کے سیریز میں ایک بار پھر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے ہندوستان کے سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں جن میں ایک مسئلہ رویت حلال اور ثبوت حلال کا بھی ہے جب بھی عید کا موقع آتا ہے یا رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اس میں مسلمانوں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد چونکہ بہت حد تک لاعلمی بھی ہے اس لئے ڈاکٹر زیشان احمد مصباحی صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں ایک کتاب جدید ذرائع ابلاغ سے ثبوت حلال ایک تحقیقی مطالعہ لکھی لیکن چونکہ یہ کتاب ابھی تک صرف خواست تک ہی محدود رہی ہے اس سے استفادہ صرف خواست ہی کر رہے ہیں اسی لئے ہم عوام تک اس کتاب کے مشمولات کو پہنچانے کے لئے آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر زیشان احمد مصباحی صاحب سے گفتگو کریں گے تاکہ اس کی مشمولات عام ہو اور عوام تک پہنچیں تو ڈاکٹر زیشان صاحب قبلہ آپ کا ہمارے الحسان میڈیا کے اس سیریز میں خیر مقدم ہے بہت شکریہ اور آپ کو ہم مباربادی پیش کرتے ہیں اس بارے میں کہ آپ نے مسلمانوں کے ایک اہم مسئلے کے حل کے لئے تحقیق فرمائی اور یہ کتاب منظر عام پر آئی اور اس سے عوام و خواست میں بہت زیادہ فائدہ ہوا خود ہمارے جاننے والوں میں بہت سارا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فون کر کے ہمیں بتایا اور اس کتاب کی اہمیت کو جو ہے سمجھایا جس کی وجہ سے ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت تک فائدہ پہنچا ہے اس کا الحمدللہ اور بہت سارے لوگ جو ٹیلی فون اور دوسرے جدید ذراعہ بلاگ کو نہیں مانتے تھے یا تسلیم نہیں کرتے تھے وہ اب موبائل و واتس اپ کے ذریعے سے خبروں کو تسلیم کرنے لگے ہیں اور اس طرح کی گروپس نظر آنے لگے ہیں فیس بوک اور واتس اپ پر جس کے ذریعے سے یہ خبر عام ہو رہی ہیں اور بہت سارے جگہوں سے بیک وقت اعلان ہو رہا ہے خبر استفاضہ کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی کتاب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام فرمائے یہ بتائیں یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے تو اس کتاب کے لکھنے کے وجوہات کیا رہی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس پر کچھ روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظم صاحب بہت شکریہ دیکھئے اس کتاب کے پس منظر کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب تین مرحلے میں لکھے گئی ہے جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے تیسری شکلہ ہے پہلی شکل جو ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں میں نے ایک مضمون کی شکل میں جامنور میں لکھا تھا ایک مضمون لکھا تھا پھر دو ہزار اٹھارہ میں ایک تازہ صورتحال پیدا ہوئی نظر کی قیفیت پیدا ہوئی چاند کے مسئلے میں ساؤتھ اور نورتھ کی اور رویت کے مسئلے کو لے کر کے بڑے ہنگامے ہوئے رویت جو ہی ساؤتھ میں ہوئی تھی نورتھ کے بعض علاقوں میں بعض علماء نے تسلیم کر لیا اس کو بعض علماء نے سختی سے رد کر دیا اور بڑے ہنگامے ہوئے تو اسی پس منظر میں پھر میں نے ایک دوسرا مضمون لکھا تھا خنجر حلال کا ہے قومی نشان ہمارا اور اس کو بھی فیس بک پہ ہم نے شیئر کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک پہ ہمارے جتنے سٹیٹس شیئر ہوئے ہیں سب سے زیادہ وہ شیئر ہوئے اور وہ لوگوں نے بہت توجہ سے اس کو پڑھا پھر یہ ہوا کہ حضرت نے مرشد گرامی نے کہا کہ یہ تو ایک مضمون رہا اس کو مرتب کر کے بزابطہ کتاب کی شکل دے دو تو اس کے بعد پھر ہم نے کتاب کی شکل دی تو اس کے پس منظر کی بات کریں تو عمومی پس منظر تو وہی ہے چاند کے معاملے میں لوگوں کی شدت پسندی ہنگامہ خیزی مختلف ارائے مختلف چاند کے دن تقویٰ کا لوگوں کا غیر معمولی حد تک بڑھ جانا کہ لوگ موبائل کو پھینک دیتے ہیں ٹیلی فون کو پھینک دیتے ہیں تو ایک عمومی ہے اور ایک خاص تناظر جو ہے دوہزار اٹھارہ والا ہے تو یہ ہے اس کا خاص پس منظر اور اس کتاب کی مشبولات کی ہم بات کریں تو باقی چیزیں تو اس میں ہیں کامل جو دوسری کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گی دو باتیں ہم نے اس میں خاص طور پر لکھی ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی خصوصیت اس کو کہہ سکتے ہیں ایک چیز تو یہ کہ اگر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے تو اس کو شہادت یا قائم مقام شہادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے ہم نے اس کتاب میں اس بات کا مطلبہ کیا ہے اور یہ ہم نے اس مضمون میں بھی لکھا تھا اسی طرح متعین نمبر سے متعین شخص سے جو آپ کا شناسہ ہو آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس آواز کو بھی اس گفتگو کو بھی آپ قریب بہ شہادت کہا کر کے اس کو مطلبہ مانیں گے تو دو چیزیں اس میں ہیں جب مضمون لکھا تھا میں اور یہ پڑھا گیا تھا کافی حد تک اس وقت جامل نور کے ذریعہ اور لوگوں نے پسند کیا تھا اس وقت کا میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں اس وقت میں دلی میں تھا دلی میں ہوتا تھا اور مضمون لکھا لوگوں نے کافی پسند کیا مضمون کی اشارت کے دو چار ہفتے بعد علامہ مفتی مطی الرحمان مستر رزوی صاحب جو ہے آئے وہاں پہ دلی میں آئے اور دارالقلب میں علامہ یاسین حضر صاحب کیا ان کا قیام رہتا تھا وہاں پہ ٹھائرے کافی لوگ ملنے گئے میں بھی ملنے گیا جو نوجوان علماء تھے مصباحی تھے غیر مصباحی علماء فضلہ جو دلی میں رہتے ہیں سب ان سے ملنے گئے میں بھی گیا حضرت مفتی مطی الرحمان صاحب جو کہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں تو بڑی محبت سے ملے باتیں ہوتی رہی درہ در کی پھر مفتی صاحب اچانک میری طرف متوجہ ہوئے اور ایک احتساب کی قیفیت میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ زشان صاحب آپ یہ کیا لکھتے رہتے ہیں اب کافی علماء بیٹھے تھے وہاں پہ کچھ اس میں میرے سینئرز پہ تھے بہت سارے جونئرز تھے اچانک مفتی صاحب احتساب کے رنگ میں جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا لکھتے رہتے ہیں تو مجھے ایک شوق لگا میں نے کہا کہ کیا لکھ دیا حضرت کیا بات ہو گئی دیکھئے ابھی ہم ممبئی کے سمیار سے آ رہے ہیں اور وہاں آپ کا مضمون زیر بحث رہا آپ لوگوں سے رجوع کیے بغیر کیوں لکھ لیتے ہیں تو مجھے لگا مفتی صاحب کا جو لہجہ ہے اگرچہ میرے ہی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ محفیل میں عام مجلس میں گفتو کا یہ انداز نہیں ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا سنجیدگی سے میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا کہ خیر یہ میری غلطی ہے کہ میں نے لوگوں سے رجوع کیے بغیرہ میں لکھا ہے اگر یہ غلطی ہے تو میں اس کو بانتا ہوں لیکن یہ غلط کیا لکھا اس کو آپ یہ بتائیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شہادت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت کے لیے ایک مجلس ہونا ضروری ہے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے اور ویڈیو کانفرنسنگ میں مجلس ایک نہیں ہوتی بلکہ مختلف مجالیس ہوتی ہیں تو جب مختلف مجالیس ہیں تو شہادت کے تحقق کے لیے جو پہلی شرط ہے وحدت مجلس یہی پائی نہیں گئی تو پھر شہادت کیسے ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فقہ نے یہ شرط لگائی ہے شہادت کے لیے وحدت مجلس کی شرط لگائی ہے بات بالکل صحیح ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فقہ نے یہ شرط لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے آپ جب غور کریں گے اس پر کہ فقہ نے شہادت کے لیے وحدت مجلس کی جو شرط کیوں لگائی ہے تو آپ پائیں گے کہ اس لیے لگائی ہے کہ قدیم زمانے میں جب تک یہ ویڈیو کانفرنسنگ کا تصور نہیں تھا اس وقت تک قدیم نہیں جدید زمانے تک جب تک یہ ویڈیو کانفرنسنگ نہیں آئی ہے اس سے قبل تک ایک مجلس کے بغیر شہادت ہو شہادت کہتا ہے کسی کے سامنے جا کر اپنی بات رکھنا جو بات کہنے والا ہے وہ بھی دیکھیں ایک دوسرے کے لیے شاہد و مشہود ہوں تو شہادت میں دونوں کا شاہد و مشہود ہونا ضروری ہے یہ قاضی کا اور گواہ کا شاہد و مشہود ہونا ضروری ہے تو چونکہ یہ شاہد و مشہود جب ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک مجلس میں ہو تو شہادت کا تحقق بے غیر وحدت مجلس کے ممکن ہی نہیں تھا اس لئے فقہ نے شرط لگائی آج چونکہ ایک مجلس کے بغیر ایک مجلس کے بغیر مختلف مجالس میں ہوتے ہوئے کوئی دلی میں بیٹھا ہے کوئی الہاباد میں بیٹھا ہے کوئی کانپور میں بیٹھا ہے اور سب ٹیلی ویزن پرگرام پر سکرین پر آتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جواب دیتے ہیں سوال کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اس کو اقل ادم قرار دے دیجئے اب وحدت شہادت کے لئے وحدت مجلس کی شرط نہ رہی آپ یہ کر لیں دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ چلیے آپ فقہ کی شرط کو آپ نہ مٹائیے بلکہ وحدت مجلس کو قائم رکھیں لیکن وحدت مجلس کے مفہوم میں توسیر پیدا کرئے وحدت مجلس پہلے ایک مکان میں ہوتے تھی آج برکی ذرائع کے ذریعہ اس کی برکتوں سے اس کی توسط سے مختلف مقامات پہ ہوتے ہوئے وحدت مجلس کا تصور ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج شہادت کے لئے یا تو وحدت مجلس کی شرط نہیں ہے یا وحدت مجلس کی شرط ہے تو وحدت مجلس کے لئے وحدت مکان کی شرط نہیں ہے اس طور پر بات صحیح ہو جائے گی قدیم فقہ کی ریایت بھی ہو جائے گی بات بھی صحیح ہو جائے گی تو مفتی صاحب نے کہنا لگے کہ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے لیکن پھر بھی آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہماری ٹھیک ہے اور علماء سے رجوع نہیں کیا اور یہ غلطی ہے تو میں اس غلطی کو قبول کر لیتا ہوں تو یہ رہا اس کتاب کی جو مین تھیم ہے پھر بعد بھی اس میں اضافات ہوئے بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں بعد میں بڑھائے اور پھر ایک تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یہ چیز مضمون کی شکل میں تھی اب آپ کے سامنے پوری کتاب ہے جس میں بہت سارے مباہی سامنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے ذرا اس پر کچھ روشن ڈالیں دیکھئے جب بھی ہمارے صاحب نے کوئی نس آتا ہے کوئی حدیث آتی ہے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو اس کے سمجھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم خود اس حدیث سے کیا مطلب نکل رہا ہے اس میں منصوص کیا حکم ہے اس منصوص حکم کو دیکھتے ہیں دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس منصوص حکم پر دوسری صورتوں کا قیاس کرتے ہیں اور وہ اجتہادی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اب یہاں پہ اس خاص نصب پر بات کرنا قیاسی صورتوں کو ترک کر کے ہم سے نصب پر بات کریں تو بہت واضح حکم ہے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو اب جانتے ہیں کہ علم الاصول کا اور عربی گرامر کا ایک قائدہ ہے کہ جب بھی مقابلت الجمع بلجمع ہوتا ہے یعنی ایک جمع کے ساتھ دوسرے جمع کا تقابل ہوتا ہے تو وہاں پہ نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تخصیب الاہاد علالہ حد ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو یعنی کئی لوگوں کو جمع لوگوں کو ان پہ کوئی جمع کی شکل میں کوئی حکم نافذ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ہر فرد پر جو جمع کی شکل کا جو حکم ہے اس میں سے ایک ایک حکم واجب ہوگا مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ آپ لوگ اپنے چہروں کو پچھم کی طرف کر لیں مغرب کی طرف کر لیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے چہروں کو مغرب کی طرف کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو حکم دیا آپ لوگوں کو حکم دیا اور کس چیز کو مولنے کیلئے کہا چہروں کو تو ادھر چہروں ہیں ادھر آپ لوگوں ہیں تو آپ لوگوں کو چہروں سے جب ہم نے جوڑا تو یہ مقاولت الجمع بل جمع ہوا اس کا نتیجہ نکلتا ہے تقسیم الاہاد علالہ حد اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں میں سے ہر شخص اپنا اپنا چہرہ مغرب کی طرف پھیر لیں دوسرے کا چہرہ نہیں پھیرنا ہے بلکہ آپ لوگوں میں سے ہر شخص اپنا اپنا چہرہ مغرب کی طرف پھیر لیں علم العصول کے اس گرامر کی اس قوائد قائدے کی روشنی میں جب ہم اس حدیث پاک کو لیتے ہیں کہ سومو لے روئیتہی و افترو لے روئیتہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو تو اس سے ایک ظاہری جو شکل بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہر ہر آدمی چاند دیکھے اور ہر ہر آدمی روزہ رکھے ہر ہر آدمی کیا ہے چاند دیکھے اور ہر ہر آدمی روزہ رکھے دوسری حدیث میں بزابطہ رویتہی کو جمعہ کے سیغہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم چاند دیکھو تب روزہ رہو اور جب چاند دیکھو تو افتار کرو عید کرو تو بظاہر اس نص سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی چاند دیکھے گا وہی روزہ رہے گا اور جو بھی چاند دیکھے گا وہ عید کرے گا لیکن ظاہر سے بات ہے یہ تو ایک بظاہر حکم ہے لیکن بداہت سے ظاہر فہم سے یہ روشن ہے کہ یہ حکم نہیں ہے مقصود نہیں ہے اس حدیث کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ہر آدمی چاند دیکھ کر ہی روزہ رہے اور ہر آدمی چاند دیکھ کر ہی افتار کرے ہر ہر آدمی پر یہ حکم منتبق نہیں ہوتا ہے اس چیز کو بداہتاً یہ واضح ہے اور اس پر امت کا پوری امت کا اجمع ہے کسی بھی فقیر ہے شاز سے شاز فقیر ہے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی چاند نہیں دیکھے گا وہ روزہ نہیں رہے گا بلکہ یہ کہا کہ کچھ لوگ چاند دیکھ لیں گے وہ روزہ رہے گا کچھ لوگ چاند دیکھ لیں گے تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی روزہ رہیں گے اب یہاں پر اصل سواریہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ رکھنے کے لیے یا عید کرنے کے لیے ہر آدمی کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کا چاند دیکھنا کافی ہوگا دوسرے لوگوں کے لیے اب اگلی بات شروع یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ چاند دیکھ لیں تو اس کچھ لوگوں کا چاند دیکھنا باقی کتنے لوگوں پر منتبیق ہوگا کچھ لوگ اگر چاند دیکھ لیں دو چار لوگ چاند دیکھ لیں تو یہ حکم کتنے لوگوں پر ثابت ہو جائے گا صرف وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے انہی کے لیے ہوگا حکم یا اس ملک کے لیے ہوگا یا اس خطے کے لیے ہوگا یا پوری دنیا کے لیے ہوگا اس سلسلے میں ایمہ سلاسہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک جگہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھ لیا ایک جگہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھ لیا اس دیکھنے کی کا ثبوت دوسری مقام پہ جہاں جہاں پوری گلوپ پہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کا ثبوت پہنچ جائے صحیح ذریعہ سے افوار نہ ہو غلف فہمی نہ ہو صحیح ذریعہ سے اس کا ثبوت پوری دنیا میں جہاں جہاں پہنچ جائے پوری دنیا میں عید کی جائے گی یا پوری دنیا میں روزہ رکھا جائے گا یعنی ایک روزہ اور ایک عید کا نظام اس کا تصور تینوں مذہب میں موجود ہیں فقہ حنفی فقہ مالکی اور فقہ ہنبلی تینوں میں موجود ہیں البتہ یہاں پہ امام شافعی منفرد ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ چونکہ چاند کی رویت جو ہوتی ہے اس کے مطالعہ الگ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہندوستان میں چاند ہو سکتا ہے اور دوسرے ملک میں چاند نہیں ہو سکتا ہے یا بلکہ ہندوستانی کے ایک مشرق میں چاند ہو سکتا ہے مغرب میں چاند نہیں ہو سکتا ہے تو چاند کے مطالعہ الگ الگ ہوتا ہے تو صرف امام شافعی کی ایک الگ رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس مطلعہ کام کرتا ہو جہاں کا مطلعہ ہو یعنی اوچات جہاں دیکھ سکتا ہو تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو چند آدمی کی شہادت کافی ہوگی باقی جہاں پہ مطالع مختلف ہو جائیں گے وہاں پہ نئی رویت کی ضرورت ہوگی تو گویا کے دو ہی رائے بنی ایک ایمہ سلاسہ کی وہ یہ ہے کہ ایک جگہ کا رویت ہو جائے چند لوگ رویت کر لیں اور اس کا ثبوت جہاں جہاں دنیا میں رویت زمین پہ جہاں جہاں ثبوت ہوتا جائے گا وہاں وہاں روزہ رکھا جائے گا وہاں وہاں عید کی جائے گی دوسری رائے امام شافعی کی ہے کہ جہاں پہ رویت ہوئی تو اس کا اس مطلعہ کا جو دائرہ ہوگا اس دائرے کے لوگ تو روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے باقی دنیا پہ اس کا حکم منتبیت نہیں ہوگا تو سومو لی رویت ہی وافترو لی رویت ہی کا اوہ مفہوم جو جس کو تسلیم کیا گیا ہے عیم عربہ کے ذریعہ اوہ مفہوم تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا جس کا خلاصہ جو ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو تو ہر شخص کو چاند دیکھنا لازم نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ اگر چاند دیکھ لیں اور اس کے ذریعے سے جیسا کہ آپ نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو ذنہ غالب بھی ہو جائے کسی بھی طرح سے کسی بھی ذریعے سے ذنہ غالب حاصل ہو جائے تو وہ پھر وہ جو ہے روزہ رکھیں گے ہر ایک شخص کو چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی اچھا آپ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ثبوت حلال کے لیے جو دوسرے لوگ ہوں گے جنہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے ان کو بس ذنہ غالب ان کو ہو جائیں اس پر کچھ روشن جال دیں دیکھیں احکام کا جو ثبوت ہے اصل چیز ہے کہ حکم شرعی ثابت ہو جائے اور جانتے ہیں کہ فقہ جو ہے یا قانون اسلامی ہے اس میں جو ثبوت ہوتا ہے ثبوت کے لیے ہر جگہ یقین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ یقین کا حصول ممکن نہیں ہے چونکہ اب جانتے ہیں کہ علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یقین کے دو تین ہی ذرائیں ہیں یقین کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ وہی نازل ہو جائے اللہ رسول کی طرف اللہ کی طرف سے تو ظاہر سے بات یہ سلسلائی ختم ہے وہی کیا سلسلائی ختم ہے یقین کا دوسرا ایک ہے کہ تواتر سے چیز ثابت ہو جائے تو کہیں کہیں کوئی واقعہ ہو وہاں کی جو خبر ہو دوسری جگہ تواتر سے جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے تواتر بھی ہر معاملے میں ہو جائے ضرور نہیں ہے اس لئے عام احکام میں فقہ نے ذنہ غالب کو متبر منا ہے کہ ذنہ غالب ہو یعنی وہم نہ ہو وہم کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں مانے جائے گی شک کی بنیاد پر کسی چیز کو نہیں پانے جائے گی کہ آدھی بات ادھر ہو آدھی بات ادھر اس کو نہیں مانے جائے گی ذنہ غالب ہونا ضروری ہے لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو ملحوز خاتی رکھنا ضروری ہے کہ ذنہ غالب کا فیصلہ کرے گا کون ظاہر سے بات ہے ہزاروں کرونا مسلمان ہیں کہ ہر عدمی ذنہ غالب کا فیصلہ کرے گا کیونکہ ذنہ غالب کا جو فیصلہ ہوتا ہے جو انفرادی معاملات ہوتا ہے اس میں تو آپ انفرادی طور پر خود اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ کا حضور ٹوٹا کی نہیں ٹوٹا اور نماز آپ نے ادا کی کی نہیں کی تو کیونکہ یہ آپ کا شخصی معاملہ ہے تو آپ شخصی ذرنے غالب سے اس مسئلے کھل کر لیتے ہیں لیکن جو معاملے استعمائی معاملات ہوتے ہیں اس میں شخصی ذرنے غالب کافی نہیں ہے بلکہ جو استعمائی معاملات ہیں ان کو قضاء کے حوالے کیا گیا ہے استعمائی ادارے کے حوالے کیا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ قاضی کو جو اس علاقے کا جو متبر قاضی ہے قاضی کو ذرنے غالب ہونا چاہیے قاضی کو جب ذرنے غالب ہو جائے گا تو اب وہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ بھی فلا جگہ جو روجیت ہوئی ہے اس کا حکم یہاں بھی ثابت کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یا افطار کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یعنی یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے چاند دے کر روزہ رکھو تو ہر ایک پر یہ لازم نہیں ہے یعنی کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو چاند دیکھیں گے اور اس کے بعد دوسری لوگ ذرنے غالب حاصل کریں گے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور چاند کا ثبت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ عام لوگ تیہ نہیں کریں گے بلکہ کچھ خاص لوگ تیہ کریں گے جس کو شریعت میں قاضی اسلام کہا جاتا ہے جس سے بادشاہ اسلام متعین کرتے ہیں یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو قاضی اسلام ہے چونکہ ہندوستان اسلامی حکومت ہے نہیں تو یہاں پر ہم قاضی یہاں پر قاضی کیسے لوگ بنیں گے اور قاضی کی اہلیت کیا ہونی چاہیے اس پر کچھ روشن ڈال دیں قاضی کی اہلیت تو وہی ہے جو فقہ کی کتابوں پر مذکور ہے جس کا آسان خلاصہ کر سکتے ہیں جن کو مسائل شرع جو ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے جو مسائل شرع لکھے گئے ہیں ان مسائل شرع کا فہم حاصل ہو کافی حد تک وہ مسائل مستحضر ہو اور جو مسائل مستحضر نہ ہو کتابوں کے ذریعے اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں اور صحیح مسئلے کو نکال سکے مختلف فقہی آرہ کو سمجھ سکے مختلف فقہی آرہ کو نکال سکے اس کے علاوہ جو ہے یا گونہ ان کے اندر اجتحادی شعور بھی ہو کہ جہاں پہ کچھ نئی صورتحال پیدا ہو جائے ان نئی صورتحال کو پرانے مسائل جو لکھے ہوئے ہیں یا کتاب و سنت میں جو منصوص ہیں ان کی روشنی میں جو نئی صورتحال ہو اس کا تصفیہ کر سکے تو یہ اتنا شعور ہونا کافی ہے قاضی کے لیے اور مزید تفصیل جو ہے کتب فقہ میں یا کتب قضب ہیں اس پہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں یہ بات جو وہ تھی میں نے ایک خلاص ایک طور پر پیش کر دیا اب ایک اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ثبوت رویت حلال ہر شخص کے لیے لازم نہیں ہے بلکہ ہمیں ثبوت حلال کی ضرورت ہوتی ہے ہر شخص کے لیے ثبوت حلال کی وہ بھی ذنن غالب تک تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثبوت حلال کے طریقی کیا ہیں یہ شریعت میں کیا آیا ہے اس تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں آپ یہ ثبوت حلال کا یا کسی بھی چیز کا جو ثبوت ہوتا ہے معاشرے میں قاضی کے سامنے چونکہ میں نے کہا کہ یہ معاملہ قضا کا ہے عام لوگوں کا نہیں ہے تو قاضی کے سامنے جن چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے تو ان میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ شہادت کہ معتبر لوگ سقا لوگ ایک یا دو جہاں پہ ایک شاہد کافی وہاں پہ جہاں پہ ایک سے زیادہ شاہد کی ضرورت ہے وہاں پہ دو جیسے روزہ کے لئے ایک شاہد کافی ہے اور عید کے لئے کم از کم دو شاہد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ شاہد جو ہوں گواہوں یہ جائیں اور قاضی کے سامنے گواہی دیں تو شہادت کو یا گواہی کو سب سے اعلیٰ درجہ مانا گیا ہے کہ شہادت بڑی چیز ہے سب سے زرن غالب کے ثبوت کے لئے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے شہادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یقینی علم حاصل ہو سکتا ہے اس لئے کہ جس طرح دس لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں دس لوگ جب جھوٹ بول سکتے ہیں تو ایک آدمی کو نہیں جھوٹ بول سکتا ہے بلکل بول سکتا ہے دو لوگ کیوں نہیں جھوٹ بول سکتے ہیں بلکل جھوٹ بول سکتا ہے بظاہر ٹوپی ہے داڑھی ہے نماز ہے تو کیا نمازی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو شہادت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جھوٹ کی بلکل نفی ہو گئی ہے چونکہ معاشرے میں قطعی طور پر جھوٹ کی نفی ہو جائے یا کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ آپ شہادت دے کہ وہ سچا ہی ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لئے عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اس کے حال صحیح ہے اور دیندار بظاہر دیندار ہے دین کی بات ہے تو دین کے بارے میں صحیح ہی بول رہا ہوگا اس لئے شہادت بھی کوئی یقین کا ذریعہ نہیں بلکہ ذریعہ غالب کا ذریعہ ہے تو جب بظاہر دیندار ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اس لئے اس سے ذریعہ غالب کا ثبوت ہوتا ہے اور ذریعہ غالب کی ثبوت کے لئے شہادت سب سے آلہ درجہ ہے اس کے بعد بھی کوئی چیزیں ہیں مثال کے طور پر کسی قاضی کے ہاں شہادت ہو رہی تھی اور دو لوگوں نے یا چار لوگوں نے شہادت دی مجمع لگا تھا دس لوگ وہاں پر موجود تھے اس میں سے دو لوگ یا چار لوگ دوسرے قاضی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا وہاں پہ کہ قاضی کے سامنے فلاں فلاں شخص شہادت دے رہے تھے چاند کی اور یہ یہ الفاظ بول رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج چاند دیکھا مغرب بعد تو اب شہادت جو یہاں پہ گزری ہے ایک قاضی کے سامنے جو شہادت گزری ہے اب یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہاں شہادت گزر رہی ہے تو یہ شاہدین اگر دوسرے قاضی کے پاس جا کر کے اس شہادت کی شہادت دینے اس گواہی کی گواہی دے دیں تو اس قاضی کے لیے اس سے بھی زنگ غالب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ بھی چاند کے ثبوت کو مان لیتا ہے اسی طرح یہ قاضی کوئی اپنی تحریر لکھ دیں کوئی تحریر لکھ کر کے اور دو لوگوں کو گواہ بنا دیں کہ اس میں دیکھو میں نے اس مضبون میں لکھا ہے کہ آج یہاں پہ چاند ہو گیا ہے اور چاند کی رویت ہو گئی ہے اور اس کے دو گواہوں کے شرعی گواہوں سے چاند کی رویت ثابت ہو گئی ہے اور اس مضبون کو میں لکھ رہا ہوں اور یہ فلان قاضی کے پاس بھیج رہا ہوں تم دونوں گواہ ہو جاؤ اس مضبون کا اور فلان قاضی کو لے جا کر دے دینا تاکہ اس قاضی کو بھی یہاں کی رویت کی یہاں کی شہادت کا علم ہو جائے اب اس خط کو دو قاضی لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں اور اس قاضی کو سنا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس قاضی کو بھی اس بات کا ذریعہ غالب ہو جائے گا کہ دو لوگ چونکہ شرعی لوگ ہیں مہرہ اور دستخط کے ساتھ خط لائے ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ قاضی نے ہمارے سامنے یہ کہا تھا تو اس کو کہتے ہیں کہ کتاب الخاضی اور القاضی قاضی کا خط ہے قاضی کے پاس تو یہ قاضی کا خط جو ہے دو گواہوں کے ساتھ یہ خط بھی مطبر ہو جاتا ہے جی چونکہ دو گواہوں کی ضرورت پچھلے زمانے میں اس لیے لگائی گئی تھی اس لیے ضروری تھی کہ چونکہ یہ دونوں جو لے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ صحیح میں قاضی نے ان کو خط دیا تھا بھی کی نہیں دیا تھا اور یہ مضمون قاضی کا تھا ہے بھی یا نہیں ہے یہ اپنی طرف سے تو نہیں گڑھ لیا ہے اس لیے اس میں کچھ سختی اس میں لگا دی گئی ہے لیکن چونکہ جب یہ دو مطبر ہوں گے اور دو مطبر بظاہر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ خط فلاں کا ہے اور ہم لوگ اس بات کے گواہ ہیں تو ایک تو قاضی کا خط ہوا اس میں جو شبہ تھا ان گواہوں کی گواہی کے وجہ سے اس خط کے اندر جو شبہ تھا وہ شبہ زائل ہو گیا اور ایک خط تک کافی خط تک مطبر ہو گیا اگرچہ شک یہاں بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں منگھرت خط لے کر کے منگھرت دستخط اور مہر کر کے لے کے آئے ہوں لیکن چونکہ ظاہر اس باتے قطعی عقید معاشرے میں ممکن نہیں ہے اس لیے اس خدشے کو ہوتے ہوئے چونکہ یہ دونوں وظاہر دیندار ہیں اس لیے ان دینداری کا اعتبار کر کے ظنگ غالب کا ثبوت ہوگا اور وہ قاضی مان لے گا کہ دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط فلاں قاضی کا ہے تو فلاں قاضی کا ہوگا آج کے زمانے میں دیکھئے آج کے زمانے میں اس کے ضرورت ہی نہیں ہے بزابطہ براہ راست قاضی اپنے نمبر سے دوسرے قاضی کو اپنے مطلع کر سکتا ہے فیکس کر سکتا ہے ایمیل کر سکتا ہے اس سے بات کر سکتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اس کے روح با روح سامنے ہو کے بات کر سکتا ہے کہ ہماری یہاں شہادت ہو چکی ہے اب ایک قاضی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ دوسرے قاضی کو بتا رہا ہے کہ قاضی صاحب ہمارے یہاں رویت ہو چکی ہے میں نے رویت کا اعلان کر دیا ہے یہاں پہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے یہاں چاہیں تو اگر ہماری بات پہ اعتبار ہو تو آپ اعلان کر سکتے ہیں اب دوسرا قاضی اگر اس قاضی پہ اس کو اعتبار ہے کہ یہ قاضی شہادتوں کے معاملے میں دیندار ہے متقی ہے پارسہ ہے اور صحیح طریقے سے اس نے فیصلہ کیا ہوگا اگر اس کی اوپر اس کو اعتبار ہوگا تو او قاضی اس فیصلی کی بنیاد تو وہاں پہ اعلان کر سکتا ہے اب آپ دیکھئے کہ دو گواہ پچھلے زمانے میں خط لے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں قاضی صاحب نے دیا ہے اس زمانے میں اس بات کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ توسیق کر سکتا تھا فوراں فون کر کے موبائل سے انٹرنیٹ سے روبرو ہو کر کے توسیق کر سکتا تھا کہ قاضی صاحب یہ جو دونوں بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں یا جھور بول رہے ہیں ان کے سچے یا جھوٹے کی کوئی توسیق کا ذریعہ نہیں تھا پھر بھی ان کی بظاہر دنداری کو متبر مان کر کے ذرن غالب اس کو ہو جاتا تھا اور وہ فیصلہ کر سکتا تھا لیکن آج اس کے بالمقابل اگر خود قاضی دوسرے قاضی کو اس بات کی اطلاع دے رہا ہے اس میں کون سا شک ہے پہلے کے بنسبت تو پہلے کے بنسبت بدرجہ اس میں یقین پیدا ہو گیا اور اس میں قاضی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ قاضی نے فیصلہ کر چکا ہے اب اگر اس کو اس قاضی کے اوپر اعتبار ہے تو فیصلہ کر سکتا ہے اعلان کر سکتا ہے یہ بات ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اب آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے زمانے میں گواہ جاتے تھے آج بھی گواہ جائیں گے تب مانے جائیں گے ارے بھائی پہلے لوگ حج کرنے اونٹ پہ جاتے تھے آج تم بھی اونٹ پہ جاؤ پہلے لوگ یہ جدید جتنے ذراں ہیں موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ اس سب استعمال نہیں کرتے تھے تم بھی استعمال مت کرو سب کو ختم کر دو پہلے لوگ تصویر سے اور تصویر کی جتنے ذراعے ہیں سب سے کلیتاً لوگ پاک معاشرہ تھا تم بھی پاک معاشرہ کر لو ان چیزوں سے ہٹ جاؤ اور اگر نہیں ہٹ سکتے یا ان چیزوں کو نہیں ہٹا سکتے خود جنگل کی راہ اختار کر لو تو ان جدید ذراعے کو جدید ذراعے بلاگ جو ہیں میڈیا کی جدید صورتیں ہیں ان کو ذن غالب کے حصول کے لیے اپنے معاملات کو تائے کر لے کے لیے زندگی کی تمام گوشوں میں جس طرح معتبر مانتے ہیں یہاں پہ معتبر مانی یہاں معتبر ماننے میں آپ کو کون سی دکت ہے تو اس طرح کی باتیں ہم نے اپنے کتاب میں رکھی ہیں کہ یہ طریقے آج جدید طریقے ہیں ان سے بھی ذن غالب کا ثبوت ہو جاتا ہے اسی طرح اگر گبہ جو ہے بنگال میں بیٹھا ہوا ہے کشنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرا شاگرد ہے میں اس کو جانتا ہوں میرا شاگرد ہے دیندار شاگرد ہے زیلم ہے اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ مولانا سب ہماری ہاں چاند ہو گئی ہے اب وہ کشنگل میں پیٹھا ہوا ہے اب میں کہوں کہ تم آؤ وہاں سے چل کر کے تب ہمیں دو یہاں پہ آ کر کے بتاؤ تب میں مانوں گا بھئی ہمارا معتبر شاگرد ہے اس کا معتبر نمبر ہے نون نمبر ہے اس کی وائس نون ہے اس سے بات کرنا ہے ہمیں اس کو اعتبار کرنا چاہیے یا مزید احتیاط کرنا ہے تو ہمارے پاس تو ویڈیو کانفرنسنگ ہے ویڈیو کال کر لیں ویڈیو کال کر لیں وہ ویڈیو پہ وہ بچہ آ جائے گا اس کے باپ آ جائیں گے اس کے بھائی آ جائیں گے وہ سب ہمیں شہادت دے دیں کہ ہماری ہروریت ہو گئی ہے اب شہادت کے لیے جب ویڈیو کانفرنسنگ موجود ہے اب ہم بنگال سے یہاں کیوں بولائیں اور کوئی ممبئی بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں مولانا صاحب آپ الہاباد سے ممبئی آئیے تب ہم آپ کی گواہی مانیں گے تمام معاملات میں زندگی کے تمام معاملات میں اس کو فون اور کیا کہتا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ سے اسے زندگی غالی بلکہ یقین ہو رہا ہے یہاں پہ کونسا تقویہ ہو رہا ہے یقین ہونے کے بعد بھی کہہ رہا ہے ہمیں پچھلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس لئے آج بھی نہیں ہونے دیں گے بھائی پچھلے زمانے میں ویڈیو کانفرنسنگ نہیں تھی پچھلے زمانے میں موبائل نہیں تھا یہ ساری چیزوں کو پھیک دو پچھلے زمانے نہ جاؤ پھر پچھلے زمانے کے جو ذراعہ ہیں شخص آپ اس کا استعمال کریے کیا دکھت ہے اس میں ایک اہم مسئلہ جو خبر افاظہ اور خبر مشہور جس کو کہتے ہیں اور آلہ حضرت نے جو ہے اس کو پانچوہ ذریعہ بتایا ہے ثبوت حلال کے لئے اپنے کتاب میں اس پر کچھ روشن جال دیں آپ یہ خبر افاظہ کیا ہے خبر مشہور کیا ہے اور اس کے ذریعے سے چاند کا ثبوت کیسے ہوتا ہے ایک ہے خبر واحد ایک ہے خبر مشہور ایک ہے خبر متواتر خبر واحد جس میں ایک دو لوگوں کی گواہی ہوتی ہے ایک دو لوگوں کی بات ہوتی ہے خبر ہوتی ہے اور ایک دو لوگ چونکہ ان میں زیادہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور ایک ہے خبر متواتر کہ اتنے لوگوں نے گواہی دے دی اتنے لوگوں نے گواہی دے دی کہ جس کے بعد کسی طرح کا شک و شبہ نہیں رہتا ہے یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر خود یقینی کیفیت ڈبلپ ہو جاتی ہے خبر مشہور دونوں کی بیچ کی چیز ہے کہ ایک دو نہ ہوں بلکہ زیادہ ہوں چند لوگوں نے اگر کوئی بات کہی چند لوگوں نے اگر کوئی بات کہی اور اتنے زیادہ ہیں کہ جس میں اب شک و شبہ تقریباً ناپید ہو جائیں شک و شبہ تو پھر بھی رہیں گے لیکن تقریباً ناپید ہو جائیں ایک یقینی کیسی کیفیت پیدا ہونے لگے اتنے متعدد لوگوں نے الگ الگ بات کہی کہ دو لوگ ادھر سے آئے دو لوگ ادھر سے آئے مختلف ذریعے سے ہیں مثال کے طور پر اپنے ہاں چاند ہوا اور یہ خبر آپ کے بھائی نے بھی بتایا آپ کے پروسی نے بھی بتایا آپ کے اببہ نے بھی بتایا آپ کے چچا نے بھی بتایا آپ کے قاضی صاحب نے بھی بتایا اتنے لوگوں نے بتا دیا کہ اب ذرہ براور بھی اس پہ کوئی حتبال نہیں ہے تو خبر واحد سے اوپر اور خبر متواتر سے نیچے کی چیزیں ہیں خبر مشہور کہ خبر مشہور اگر ہو جائے تو چونکہ مطلقاً خبر اب یہاں پہ بات اس لئے کہنی پڑ رہی ہے کہ خبر واحد متواتر نہیں ہے چاند کے باب میں خبر واحد مطور نہیں ہے خبر متواتر مطور ہے اور خبر متواتر عام طور پر ہوتا نہیں ہے تو خبر مشہور مطور ہے کہ چند مقامات سے چند الگ الگ لوگ آپ سے بات کریں آپ کو بتائیں کئی لوگ خبر دینے والے الگ الگ سوں اور الگ الگ سے لوگ ہو کر کے آپ کو الگ الگ طور پر خبر دیں اس میں ایک طرح کی کافی زنرغالیب حاصل ہو جائے تو اگرچہ انہوں نے شہادت نہیں دیا ہے آپ کے پاس آئے نہیں ہے بلکہ وہاں سے خبر آئی ہے تو شہادت کے بغیر اور تواتر کے بغیر یہ صرف خبر ہے اور خبر ہوتے ہوئے بھی چاند کے بعد میں اس کو متبر مان لیا جائے گا اب مثال کے طور پر آپ یہاں پہ سیئے سراوہ میں ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے جو دارالفتہ میں جو ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہونا ہے ان کو ایک فون آیا چمپارن سے بیہر کے کہ ہمارے ہاں چاند ہو گیا ہے ایک صاحب نے کہا ایک کہا کشنگن سے وہاں سے ایک فون آیا کہ ہمارے ہاں چاند ہو گیا ہے ایک آیا کرناٹکہ سے کہ ہمارے ہاں چاند ہو گیا ہے تو یہ تین چار پانچ جگہ سے فون آ گیا الگ الگ جگہوں پہ یا ایک ہی جگہ سے الگ الگ کئی لوگوں نے الگ الگ ذریعے سے فون سے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں چاند ہو گیا ہے اب یہ لوگ گواہی بھی نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ تواتر کی شک بھی پائدہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ اکیلے بھی نہیں ہیں کئی تعدد ہو گیا اس تعدد تروق کی بنیاد پہ جو شک اور شائبہ تھا یہ کافی حد تک کم ہو گیا اس کو خبر مشہور کہتے ہیں اور اس کو محتور مانا جاتا ہے رویت کے باب میں بھی کہ اگرچہ خبر ہے لیکن اس کو درجہ اس کا بڑھا دیں گے خبر مشہور چونکہ ہے اس لئے اس کو ثبوت حلال میں محتور مان لیا جاتا ہے اسی کو خبر افاظہ کہتے ہیں خبر افاظہ کہتے ہیں خبر مستفیز کہتے ہیں خبر افاظہ کہتے ہیں خبر مستفیز خبر افاظہ اسی کو کہتے ہیں اور حضرت نے اس کو ذکر بھی کیا ہے تسلیم ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے پاس مان لیجیے کہ واتس اپ بھی ہے فیس بک بھی ہے ٹیوٹر بھی ہے ہر طرح سے لوگ فون بھی کر رہے ہیں ہمارے گھر سے فون بھی آ رہا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کوئی ہمارے شاگرد ہیں کوئی ہمارے استاد ہیں کوئی کیا ہیں روکشدار ہیں جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں کنیکشن بھی ان سب کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہر جرے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو گیا ہے تو آج کے زمانے میں تو یہ تو ایمپوسیول ہے کہ مسکورت کر دیں یہ تو یہ تو اس لیے ہوگا کہ یا تو ہمارے پاس فہم نہیں ہوگا یا تو جس کو آپ نے کہا شعور نہیں ہے فقہی شعور نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ زمانی شعور نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو وغیرہ کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال بہت شکریہ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خبر مشہور یا خبر استفاظہ اور دوسری طرف ہے افواہ کہ افواہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف لوگ بہت سارے لوگ خبر دیتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا یہ ذرا بتا دیں آپ افواہ اور خبر مستفیز کا فرق آپ نے اہم سوال کیا لیکن اس سے پہلے کا اور بات آپ کو میں بتا دو یہاں پہ جو ہماری خبر مستفیز کے بارے میں جو ہماری ہاں جو لڑائیاں چل رہی ہیں یہ کہاں سے چل رہی ہیں جی دراصل ہمارے یہاں علماء کے یہاں جو چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور جن کو تدبر مسائل شرعیہ میں مسائل زمانیہ میں جو تدبر و تفکر نہیں کرتے ہیں ان کے لئے پیدا ہو جاتا ہے ان کے لئے ایک پروبلم پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں کسی کتاب میں کسی کو یہ قول مل گیا اور اس قول پر ایسے چھپک جاتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کو سننا نہیں چاہتے ہیں اس میں اس سلسلے میں خبر مستفیز کے حوالے سے ایک علامہ رحمتی کا ایک قول مل گیا علامہ رحمتی کا ایک قول مل گیا اب صاحب جو ہے وہی ایک قول ہے جس کو مطلب اس کی سرفی اور نحوی اور سب ترقیبیں جو چل رہی ہیں اور ساری پروبلم کھڑی کی جا رہی ہیں علامہ رحمتی نے کہا کہ خبر مستفیز کے لئے ضروری ہے کہ جماعات متعددہ آ کر کے خبر دیں ہے نا جماعات متعددہ آ کر کے خبر دیں تو اب اس پہ جو ہے منطقی اور نحوی اور سرفی بحثے سے شروع ہو گئی جن لوگوں کو جدیز زمانے کا شعور نہیں ہے یا جو جدیز زمانے کا شعور ہے لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں ان کے لئے یہ عبارت اللہ مرحمتی کی بہت ان کے لئے سہارا بن گئی انہوں نے کہا کہ جماعات کا لفظ ہے اور جماعات کے تحقیق کے لئے عربی میں کم سے کم تین چاہیے ہے نا اور جماعات ہے کا مطلب یہ کہ جماعات کی جماع ہے اور اس میں بھی تین چاہیے تو گویا کہ تین جماعات چاہیے اور تینوں جماعات میں کم سے کم تین تین ہو اچھا صاحب اس میں ایک لفظ انہوں نے اور کہا دیا کہ جماعت متعددہ آ کر کے کہیں تو اب کہنا کہ نہیں ایسے نہیں مانیں گے ہم اغلق الگ سے جماعتیں آپ کے پاس آئیں اور کہیں گے اب تین کم سے کم تین جماعتیں جب تک آپ کے پاس نہ آئیں تب تک ہم نہیں مانیں گے اب یہ پروبلم ہو گئی اب اس علامہ رحمتی کیا ہو گئے کہ خدا کی کتاب ہو گئی نص متواتر ہو گئی یہ بات کیا ہو گئی اس سے نہ ایک انچ آگے جارنا ہے نہ ایک انچ پیچھے جارنا ہے اب اس پہ بزید ہیں کہ صاحب یہ تو تین جماعتیں جب تک نہیں آئیں گے خبر مستفیض کا تحقق نہیں ہوگا اب ہمارے یہاں تین جماعت چاہیے ایک بنگال سے آئے ایک کٹی آوال سے آئے ایک گجرات سے آئے ایک مہاراسترہ سے آئے کم سے کم تو تین جماعت تین تین لوگوں آئیں گے تب خبر مستفیض بنے گی اس کے علاوہ خبر مستفیض نہیں بنے گی تو اب بتائیے نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اب ان کو اتنی ٹیل ہی یہ شرط ہو گئی جبکہ آج بتائیے کہ آپ کو پاس ٹیلی فون ہے ممبئی میں چاند ہوا کے نہیں ہے ممبئی میں دس لوگ آپ کے جاننے والے ہیں قاضی صاحب ہیں قاضی صاحب کے نائب قاضی صاحب ہیں مسید کے امام ہیں وہاں کے لوگ ہیں دس نہیں نو نہیں نبے لوگوں سے آپ فون کر کے رابطہ کر کے تحقیق کر لیجئے بولے نہیں آپ نے ادھر سے فون کیا نہ ادھر سے بھی آئے نہیں ہے آئیں گے تب آنے کے یہ پیدا ہو گئی کچھ لوگ اس سے نیچے آئے انہوں نے کہا کہ جماعت متعددہ ہے تو جماعت متعددہ مطلب یہ ہوا کہ ایک جماعت میں تین اور تین اور جماعت ہوگی تو گویا کہ تین جماعت تو تین تیہی نو نو جگہ سے فون آئے گا تب جو خبر مستفیض ہوگی یہ نو جگہ سے فون آئے تب خبر مستفیض ہوگی یا نو یا تین جگہ سے تین جماعتیں آئیں گی تب خبر مستفیض ہوگی یہ علامہ رحمتی کہ اس قول کو اس طرح قرآن بنا لینا اور مسائل کو اجھان دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ فقہ و فہم فقہ و فراست سے دوری کی بات ہے ٹھیک ہے علامہ رحمتی نے یہ بات کر دی لیکن بھائی چودہ سو سال کا علمی طرح آپ کے پاس موجود ہے خبر مستفیض کی تعریف میں صرف علامہ رحمتی رہ گئے علامہ رحمتی کے علاوہ بھی تو کچھ علامہ رحمت لوگ رہے ہوں گے ان سے کیوں نے استفادہ کر لیتے ہیں علامہ رحمتی کو چھوڑ کے استفادہ کر لو تو کل ملاکہ خبر مستفیض کیلئے یہ چاہیے کہ خبر واحد سے زیادہ دو سے زیادہ متعدد کچھ لوگوں نے کہا تین سے زیادہ کچھ لوگوں نے کہا دو سے زیادہ متعدد لوگ آ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں خبر مستفیض ہو گئی یا متعدد مقامات سے آپ کو خبر مل رہی ہے یہ خبر مستفیض ہو گئی اب اس زمانے میں جو خبر مستفیز کے تحقق کے لیے جو ٹیڑی شرطیں لوگ لگا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ زمانے کی سوئی پھر پیچھے جائے اور ہم لوگ سب لوگ اللہ مرحمتی کی صحبت میں بیٹھ ہیں ان کو قاضی بنائیں اس سارے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو فنا کر دیں پھر اسی معاشرے میں جئے ہیں اسی معاشرے کا خبر مستفیز پیدا کریں نئی خبر مستفیز انہیں نہیں چاہیے اب دوسرا سوال آپ کا کہ افواہ میں اور خبر مستفیز میں کیا فرق ہے تو افواہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم آیا انفرمیشن آئی لیکن انفرمیشن کہاں سے آئی یہ پتا نہیں ہے آثنٹک نہیں ہے کون بندہ بول رہا ہے آپ نے کون بندہ بول رہا ہے یا جو بندہ بول رہا ہے وہ معلوم ہے لیکن اس کو کس نے بتایا آپ کو کشنگرل سیفون کی حضرت ہمارے ہاں چاند ہو گیا ہے آپ نے پوچھا تم نے دیکھا بلے ہم نے نہیں دیکھا کس نے دیکھا بلے لوگ کہہ رہے تھے بلے لوگ کیا ہوتا ہے قاضی صاحب سے تمہاری بات ہوئی مسجد کے عمام صاحب سے بات ہوئی کس شخص نے تم سے کہا بلے لوگ کہہ رہے تھے الہاباد سے فون آیا آپ کے پاس حضرت ہمارے پاس الہاباد میں چاند ہو گیا ہے اپنے مجھے اچھا کس نے چاند دیکھا بلے نہیں چاند تو ہم نے نہیں دیکھا بلے کس نے دیکھا بلے پتہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے بلے قاضی صاحب نے کیا کہا لوگ کہہ رہے تھے تو جہاں پہ خبر کا سیرہ نہ ملے وہ اصان چیز ہے افواہ کو سمجھنے میں جہاں پہ خبر کا آخری سیرہ نہ ملے یہ افواہ ہے جہاں پہ خبر کا آخری سیرہ مل جائے یہ جو ہے خبر مطمر ہے خبر مستفیز ہے یا خبر مطمد ہے تو جس خبر کو آپ اس کی توسیق کر لیں وہ افواہ نہیں ہے اور جس خبر کی توسیق نہ ہو سکے وہ افواہ ہے یہ واضح فرق ہے اب یہ واضح فرق ہوتے ہوئے بھی اب لوگ ہو گھر خبر کو کہہ رہاں کہ نہیں افوا ہے ہمارے اببہ کا فون آیا ہے وہ نے نہیں نہیں مانا کہ یہ افوا ہو سکتا ہے ہمارے میری بات ہوئی ہے آپ کہیں کہ میری بات ہوئی اللہ باعت کے قاضی سے براہرازت میں نے بات کی ہے اور ڈیلی میری بات ہوتی ہے آج بھی میری بات کی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے سامنے چارگواہوں نے گواہ دیئے میں کہوں نہیں نہیں اس میں کوئی شیطان بول رہا ہو گا یہ کیا پتہ ٹیلی فون میں کون بول رہا ہوگا آپ مجھے سمجھا رہا ہے کہ مولانا صاحب میری گفتگو قاضی صاحب سے ڈیلی ہوتی ہے ان کا نمبر میرے پاس سیو ہے ان کی آواز سیو ہے آج یہ ساری بات ہوئی ہے آپ خود یہ نمبر لے کر بات کر لیجئے نہیں میں بات نہیں کروں گا اس رات عجیب و غریب تقوی کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون موبائل ٹھیکتے ہوئے نظر آنگے ہٹاو یہ شایطانی آلہ ہے یعنی اگر یہ شایطانی آلہ ہے تو سال میں تین سو ایکسٹھ دین جو ہے یہ رحمانی آلہ بنا رہتا ہے اور سب لے کے چمٹے رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو غلط فہمیہ ہے اور تشدد ہے نہ سمجھنا ہے یا سمجھ کر کے بھی یہ ناسمجھی پر قائم رہنا ہے اس کے وجہ سے یہ پروپلم پیدا ہو رہی ہیں اگر لوگ صحیح طور پر سمجھیں کہ کوشش کریں ہمارے قدیم فقاہ نے رویت حلائل کے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے متبر ہونے کی جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو سمجھیں تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بہت ایسے ذرائع ہیں جن ذرائع میں قدیم جو متبر ذرائع تھے ان سے زیادہ تیقن ان سے زیادہ ذرنے غالب حاصل ہوتا ہے اس لئے ان کا بھی اعتبار کیا جانا چاہیے آگے ہم چلیں ثبوت ہو گیا اب اعلان کے کچھ طریقے کیا ہونے چاہیے شریعت میں کیا حکم آیا ہے وہ اس پر روشن ڈالیں جو ثبوت ہوتا ہے یہ قاضی کے ذریعہ ہوتا ہے قاضی اپنے دانو قضا بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ چاند ثابت ہوا کہ نہیں چاند کی رویت ثابت ہوئی یا نہیں یا چاند کی گواہی ہوئی یا نہیں اس کا صحیح ثبوت ہم تک پہنچا کی نہیں یہ فیصلہ قاضی کرتا ہے اب رہا ہے اعلان اعلان قاضی بھی کر سکتا ہے اور قاضی کا چپراسی بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھی اعلان کر سکتا ہے مثال کے طور پر قدیم زمانے میں توپ داگا جاتا تھا توپ کے ذریعہ ایک فائرنگ ہو گئی اور اس کے آواز جہاں تک پہنچ گئی ہے اب چونکہ قاضی صاحب کی طرف سے توپ داگا گیا اور آواز گئی تو جہاں تک آواز گئی حالانکہ آپ دیکھئے توپ ایسے بھی کوئی داگ سکتا ہے لیکن چونکہ ایک عوامی تسہیل کے لیے کہ شریعت کو بہت مشکل نہیں بنائی عوام کو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو تو اس آسانی کے لیے قدیم زمانے میں اس فائرنگ کو بھی اس سائرنگ کو بھی لوگوں نے مان لیا کہ یہ آواز آ جاتی ہے انتی شہبان کو تو گاؤں گراہوں میں جہاں تک قصبات میں یہ آواز پہنچتی ہے لوگ مان لیں گے کہ آج فائرنگ ہوئی ہے آج توپ کی آواز آئی ہے لہٰذا قاضی صاحب کی طرف سے ہوگی اور رویت ہوگئی اسی طرح قاضی صاحب کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے دارالقضا میں تو فیصلہ ہو گیا لیکن دارالقضا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ سو لوگ ہوں گے باقی پورے شہر میں ہمیں خبر پہنچانی ہے تو ایک ڈھول پیٹنے والے کو بلا کے لیا جاتا تھا کہ بھائی تم گلی گلے میں جا کے ڈھول پیٹ کر کے بتا دو اب ایک شخص ایک آدمی فاسق و فاجر بھی ہو سکتا تام طور پر ڈھول بجانے والے فاسق و فاجر ہوتے ہیں وہ فاسق و فاجر ڈھول بجاتا ہوا پہنچ جاتا تھا کہ آج چاند ہو گیا کل سید ہے یا کل سے رمضان ہے اس ڈھول کو اعلان کیلئے مان لی جاتا تھا اب دیکھئے ہمارے قدیم فقہ کی وسیعت کو دیکھئے کہ وہ ڈھول کی آواز کو اعلان کیلئے یہ کافی سمجھتے تھے وہ حضرات جو ہے توپ کی آواز کو کافی سمجھتے تھے سائرن کی آواز کو کافی سمجھتے تھے لیکن آج آپ یہ بتائیے آج آپ کے ہاں سے دعوال قضا سے میں ثبوت ہو گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا اب قاضی صاحب اپنے یوٹیوب چینل سے اعلان کر رہے ہیں تاریخ کے تعیون کے ساتھ اپنے فیس بک چینل سے اس کا اعلان کر رہے ہیں تاریخ کے تعیون کے ساتھ اپنا نمبر بھی دے رہے ہیں کسی کو شک ہو تو مزید اس کی توسیر کر لے اپنی ویب سائٹ پہ اس کا اعلان لگا رہے ہیں یا ٹیلی ویزن پہ جا کر کے قاضی بضابطہ اعلان کر رہا ہے کہ آج انتیش شوان فلا انگریزی تاریخ آپ رمضان کی رویت ہو گئی اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو ٹیلی ویزن سے اس کا اعلان ہو سکتا ہے ریڈیو کے ذریعہ قاضی صاحب کے ذریعہ یا قاضی صاحب کے مطور آدمی کے ذریعہ اعلان ہو سکتا ہے پچھلے زمانوں میں کچھ فقہ نے کہا جب ریڈیو تھی لیکن کچھ علماء نے کہا کہ ریڈیو کی خبر نہیں مانیں گے اعلان نہیں مانیں گے تو دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ ریڈیو کا جن لوگوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ریڈیو میں کون بول رہا ہے قاضی کا نمائندہ ہے کی نہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا صحیح پھر وہ نمائندہ ہے بھی کی نہیں نے اعلان کر دیا ہے آپ بنگال میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیسے توسیق کریں گے کہ یہ غیر مسلم ہے یا فاسق و فاجر جو اعلان کر رہا ہے یا پتہ نہیں اننون ہے یہ اعلان کر رہا ہے معتبر ہے کی نہیں ہے تو اس کی توسیق ممکن نہیں تھے اس میں احتمالات موجود تھے آج اس طرح کے احتمالات موجود نہیں ہیں بلکہ اگر ریڈیو میں کوئی ایسا کر رہا ہے اور غلط اگر ریپورٹنگ کی تو فوراں چونکہ دلی کے امام کی طرف سے اگر غلط اعلان ریڈیو نے کیا تو فوراں دلی کا امام ریڈیو میں پہنچ کے ٹیلی ویزن میں پہنچ کے انٹرینٹ پہنچ کے خود اعلان کرے گا اور صرف اعلان نہیں کرے گا ان اعلان کرنے والوں کے خلاف مقدمہ بھی کرے گا اور ان کی افواہوں کا فوراں ازالہ ہو جائے گا تو پرانے زمان میں ایسے سو سال پہلے ریڈیو کے خبر پر بھی تھوڑا سا ایک شائبہ تھا در تھا چونکہ آپ بنگال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی توسیق ممکن نہیں تھی آج ساری توسیقات ممکن ہیں اس لئے وہ ایک ضعیف جو احتمال تھا یہ بھی احتمال نہیں ہے تو ریڈیو کے ذریعے سے نشت ہو جائے خبر قاضی کی طرف سے یا خود قاضی جا کے اعلان کر دے مفتی مکرم صاحب اعلان کر رہے ہیں شاہی عبام جو دلی کے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں تو اگر آپ شاہی عبام کو مانتے ہیں تو ان کے اعلان کر ماننیم کیا پروپلم ہے ہاں اگر آپ شاہی عبام ہی کو نہیں مانتے ہیں مفتی مکرم ہی کو نہیں مانتے ہیں تو الگ بات ہو گئی آپ کا ہے کہ نہیں وہ آپ کے نزدیک مطور نہیں ہے چونکہ آج تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے اور آپ کے چند مولوی یا چند پیروں کے علاوہ دنیا میں سارے علماء فاسق و فاجر ہیں کسی کے بات اب ماننے گے نہیں تو جب آپ یہ قیفیت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا کے سارے علماء سارے فقہہ سب فاسق و فاجر ہیں اور بس ہندوستان میں دو ہی علم ہیں جن پہ دین قائم ہے وہ کہیں گے تو مانیں گے وہ نہیں کہیں گے تو نہیں مانیں گے تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن نفس اعلان کی جو بات ہے یہ جتنے جدید رائے ہیں ان سے اعلان کیا جا سکتا ہے ان کے اعلان کو اس دائرہ قضا میں اس کو مانا جائے گا اور یہ سارے اعلانات دھول سے تو کم سے کم اعلیٰ اور زادق قوی ہیں جو لوگ دھول کو مان سکتے ہیں رویت حلال کے بعد میں اعلان کے لئے مدبر مان سکتے ہیں وہ ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ کے اعلان کو کہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اس میں شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کے شک کے مرض میں مبتلا ہیں جس کا علاج کوئی نفسیات کا ماہر ڈاکٹر کر سکتا ہے کوئی آلیب نہیں کر سکتا ہے یہاں پر ایک بات آپ کی کتاب سے جو ہے مجھے یہ یاد آ رہی ہے کہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے اس بارے میں کہا ہے کہ کچھ لوگ اگر اس ڈھول یا توپ کی آواز کو ثبوت حلال کے لئے ماننے سے انکار کر دیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی ایسے لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی تو اس صورت میں آج کے زمانے میں تو بدرجہ اولہ ڈھول سے زہرسی بات ہے ہمارے بہتر آلات موجود ہیں اس کے ذریعے سے اگر کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو علامہ شامی رحمت اللہ تعالی کے مطابق اس کا انکار کر دیا جائے گا انکار کر بھی رہی ہے پبلک انکار کر بھی رہی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں بس یہ زہرسی بات تو وہ ہیں ان کے چند لوگ ہیں باقی پبلک نے تو انکار کر دیا رد کر دیا ہے تو یہاں پر جو ہے ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر جو ہے ایک طرح سے سمجھے کے زمانے کہ حالات سے ناواقف شخص کو جو ناہل ہیں اعتبار سے تو ایسے لوگوں کو جو ہے ہم قاضی کیوں بناتے ہیں یا ایسے لوگوں ایسے لوگ اگر قاضی بنا دیا جائیں ہم پر تھوب دیا جائیں تو پھر اس وقت ہم کیا کریں پھر کیونکہ یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے رمضان ہو روزہ ہو یا عید ہو اجتماعی مسئلہ ہے تو اجتماعی مسئلہ میں ہمیں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور ان سارے سوالات کی بنیاد بھی ہیں جو آپ نے پہلے کہا کہ آج چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اسلامی نہ حاکم ہے نہ قاضی ہے اصل جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نہ بے اختیار مسلمانوں کا حاکم ہے نہ بے اختیار مسلمانوں کا قاضی ہے اب ایسی صورت میں تو ہر آدمی اپنی بزوں میں خیش ہر آدمی بنا ہوا ہے قاضی تو پبلک نے قاضی بنایا نہیں کسی کو لوگ خود تسلط کر کے قاضی بڑے ہوئے ہیں اچھا اب ایک تو خود سے لوگ قاضی بڑے ہوئے ہیں پبلک نے نہیں بنایا دوسری چیز بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہندوستان ہے مختلف مسالک کا گہوارہ ہے مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے اسی طرح مختلف مسالک کا گہوارہ ہے تو اب ہر ہر مسئلہ کے علاقہ علاقہ قاضی ہیں دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوگا ہے اچھا آج سے دس سال پہلے تک تو یہی بیماری تھی کہ ہر مسئلہ کا علاقہ قاضی ہیں دیوبندی قاضی نے گہ دیا کی چاند ہو گیا اور بریلوی قاضی کھ origins نہیں ہوا شیعہ قاضی نے گہ دیا چاند ہو گیا اور احمد حدیث کھ сохранیب را چاند نہیں ہوا تو آج سے دس پندر سال پہلے تک یہ مسئلہ تھا اب دوسری بڑی مسئلہ دوسری بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں چار چار قاضی ہیں کہ بریلیوی مسلک کے تاج شریعہ والے قاضی نے اعلان کر دیا اور بریلی مسلک کے شفیہ والے قاضی نے اعلان نہیں کیا یہ ایک مثال کی بات کر رہا ہوں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ایک مسلک میں چار چار قاضی بنے ہوئے ہیں تو یہ ظاہر سے بات ہے جب ایک مسلک میں چار چار قاضی بنے ہوئے ہیں اور ہر قاضی کا ایک میار اپنا الگ الگ ہے تو اس سے کتنے مسائل ہیں اور یہ مسائل رہیں گے ہیں اس کے حل کرنے کی کوئی خاص سبیل نکلتی نہیں ہے الا یہ کہ جو اکابیر علماء ہیں مختلف مسالک کے جو اکابیر علماء ہیں جب تک ان کو اس بات کا اضعار نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا یا اعتماد نہیں ہوگا کہ بھائی اکیلے وہ مسلمان نہیں ہیں اکیلے وہ متقی نہیں ہیں بلکہ ان کے مسلک کے علاوہ دوسری لوگ بھی مسلمان ہیں جب اس پوائنٹ کو مانیں گے تب ہی تو اشتراک عمل کریں گے قضا کے باپ میں چونکہ جب وہ سیدھر سے اپنے مسلک کے علاوہ جو لوگ دوسرے مسلک والوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں تو رویت حلال کے باپ میں ان سے اشتراک عمل کریں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کافر ہیں کافروں کے بات مطبع نہیں ظاہر سے بات ہے کہ دینی بات ہے دینی بات میں تو مسلمانوں کی بات مطبع ہے تو یہ جو تکفیریزم جو سب سے بڑا کیلہ ہے کہ اپنے مسلک کے علاوہ سارے مسالک کافر اس مرض سے جب تک یہ امت نہیں نکلے گی جب تک اس طرح کی استعمائی معاملات میں استعمائی معاملات میں آسانی پیدا نہیں ہوگی وحدت پیدا نہیں ہوگی دوسری چیز اس تکفیریزم سے نکلنے کے بعد جب تک یہ نہیں ہوگا کہ مختلف علماء ہیں دیکھیں مختلف علماء ہیں اور جدی ذرائع بلاگ کے حوالے سے مختلف ان کے نقطہ ہائے نظر ہیں اور اگر کسی کی تحقیق کی بنیاد پر کوئی رائے ہے کسی کی رائے ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے مثال کے طور پر کسی بھی مسئلے میں ہمارا ہی آپ کا اختلاف ہو جائے تو اگر کوئی علمی چیز ہے اور اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم کوشش کریں کہ زبردستی آپ ہماری ماننا یا آپ کوشش کریں کہ زبردستی میں آپ کی مان لو اختلاف علمی ہو گیا اس خود گوارہ کرنا پڑے گا تو اگر رویت حلال کے بعد میں ثبوت رویت حلال کے بعد میں جدید جو صورتیں ہیں ان کے بعد میں جو لوگوں کے علمی اختلافات ہیں وہ تو رہیں گے ہی لیکن اب ان کو رہتے ہوئے مسئلے کو حل کرنا ہے رہتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے جو شکل ہوتی ہے یہ شکل ہوتی ہے جمہوری طریقہ کار شورائی طریقہ کار کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف الخیال مختلف مسالی کے لوگ بیٹھ ہیں اور اگر اکثریت ایک رائے کو درست مانتی ہے تو اس میں جو اقلیت میں جو بچے ہیں اس کو تسلیم کر لیں اس کو رائے کو قبول کر لیں اس لیے کہ استعمائی معاملات میں اپنی رائے کی قربانی کے بغیر وحدت قائب نہیں ہو سکتی ہے جب آپ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ جو میں نے سمجھا ہے یہی آخری فہم اس کے خلاف ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہی فہم سب لوگ لے کے بیٹھیں گے پھر استعمائیت تا قیام قیامت مجلس بیٹھی رہے پائدہ نہیں ہوگی اس لیے اختلاف رائے بھی ایک حقیقی چیز ہے لوگوں کا حق ہے لیکن اختلاف رائے کو انفرادی سطح پر تو آپ ٹھیک ہے قائم رکھی ہے اور یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ ہماری رائے میں بھی خطا کا احتمال ہے اور یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے ہماری رائے تو یہ ہے لیکن اکثریت کی جو رائے ہیں ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں تو اکثریت کی طرف جانے کا جب تک روجہان پائدہ نہیں ہوگا تب تک اس طرح کی معاملات میں وحدت کی فضاء قائب نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر ہم اس طرح کی معاملات میں استعمائیت چاہتے ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی جگہ سائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلا اسٹیپ ہے کہ اپنے مسلک کے علاوہ سارے مسالی کو کافر سبینا ہے اس سے باہر نکلنے کے ضرورت ہے اور اس میں بڑے علماء کا کام ہے چونکہ یہ مرض بڑے علماء پائدہ کرتے ہیں ملکل ہے نا یا کم سکر ان کو خاموش رہتے ہیں اور نیچے کے لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں تو بڑے لوگ اس کو حل کریں اور دوسرے اسٹیپ پہ اس کو آگی اس طور پر حل کریں کہ چونکہ استعمائی معاملات ہیں استعمائی معاملات میں شخصی رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے اس طرح کہ اگر جذبات پیدا ہوں بڑے لوگوں میں تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پر ریجیڈ ہو جائے اور ہر خانکا ہر مدرسہ اپنی جگہ پر ریجیڈ ہو جائے یہ ریجیڈنس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اگر اس طرح کہ جذبات دین کے حوالے سے اخلاص کے حوالے سے اجتماعیت کے حوالے سے اس طرح کی جذبات اگر پیدا ہو رہے ہیں تو امت میں انشاءاللہ وعدت کی فضا قائم ہوگی حکومت کے بغیر بہت بہت شکریہ آپ نے اس مسئلے کا حل کیسا ہو اس پر بہت اچھی روشن ڈالی ہے اور وہ خود ہی جو ہے اپنی بنائے ہوئے وہ قاضی بن جاتے ہیں خود ساختہ وہ قاضی بنے ہوئے ہیں اگر تو پھر ظاہرشی بات ہے عوام کو چاہیے کہ وہ کسی ایک شخص کو جو ہے اپنا امیر بنائیں اس مسئلے میں وہ جس کو زیادہ معتبر پاتے ہیں جن کو زیادہ واقف کار جن کو زیادہ باشعور جن کو زیادہ جو ہے تفقہ والا پاتے ہیں ان کی ان کا اتباہ کریں دیکھیں یہ عوام کے بس کا نہیں ہے کہ عوام جس کو بہتر اور تفقی سمجھیں گے اس کو قائم کرے ہیں دیکھیں یہ تو حاکم کا قام ہے حاکم قائم کرتا ہے اور حاکم آپ پس ہے نہیں تو یہ اکابیر علماء خود باہمی نششت سے باہمی مشورے سے یہ کر سکے لیں گے عوام کا حال یہ ہے کہ ہر عام آدمی کے نزدیک اس کا پیر اور اس کا معتور عالم سب سے بڑا فقی ہے سب سے بڑا دانشور اس کے علاوہ کسی کے سنتا نہیں ہے تو آپ یہ حق عوام کا نہیں ہے بلکہ یہ حق علماء کا ہے کہ چونکہ حاکم کے فقدان میں حاکم اسلام کے فقدان میں یہ علماء کا ہے کہ علماء اس کام کو کرے ہیں لیکن علماء جو کریں گے اس کی سبیل وہی ہوگی کہ عصار کا راستہ اور رحمت کا راستہ امن عالم کا راستہ رحمت واسعہ کا راستہ اسلام کے توسع کا راستہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا تو یہ علماء کر سکتے ہیں عوام کیا کریں گے عوام تو ہر عام آدمی کسی نے کسی علم کسی نے کسی پیر سے جڑا ہوا ہے اور اس کی نظر میں سب سے بڑا فقی سب سے بڑا دانشور اس کا پیر اور اس کا علم ہے تو عوام کیسے حال کر سکتے ہیں بجا فرمایا آپ نے اس بات کو میں نے محسوس بھی کیا ہے ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا دین کا واقف کار ہوتا ہے تو وہ ان کے امام صاحب ہوتے ہیں تو امام صاحب جو کہہ دیں وہی ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ اس بات کو مل کر بیٹھ کے سوچیں یا جوٹ کر کے کچھ کریں امت کے حل کے لیے اور جگہ سائی جگہ سائی سے امت کو بچائیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ قبول جو نہیں کرتے ہیں کہ جدید ذرائع بلا کو قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ آلہ حضرت فاظل بریلیو نے بھی ایک مقام پر یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا کچھ دیر پہلے روشنی بھی لیے لیے تھوڑی بہت کہ ریڈیو ہیں اور موبائل وغیرہ ہیں ان کے ثبوت کو ان کے گواہے کو آلہ حضرت فاظل بریلیو نے قبول نہیں کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس پر کچھ روشن ڈال لیں ریڈیو قبول نہیں کیا اس کی وجہ تو آپ نے بتایا اور موبائل میرا خیال ہے میرا اپنا خوش ریزن ہے آلہ حضرت کے حوالے سے کہ اگر موبائل کی وائز کالنگ اور ویڈیو کالنگ اگر آلہ حضرت کے زمانے میں ہوتی تو اس کو موتبر مانتے تو موبائل ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں یہ ویڈیو کالنگ تھی ان کے زمانے میں تار تھا تو تار میں ہوتا یہ تھا کہ آپ گئے تار آفیس میں گئے اور آپ نے اپنی بات کہی آپ کی بات کو جو بھی وہاں پہ مسلم غیر مسلم متقی فاسق جو بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کی بات کو اپنے لفظوں میں اس کو ایک کیا کہتے ہیں کہ اس کی کوڈنگ کرتا تھا اس کوڈنگ کے ذریعہ وہ بات آگے پہنچاتا تھا پھر بات جب آگے پہنچتی تھی تو اس کوڈنگ کو وہاں والا سمجھتا تھا اور اس کو اپنی عبارت میں حل کرتا تھا اور آپ کے متعلقہ شخص کو پہنچاتا تھا اب اس عمل میں دو تین دن لگ جاتے تھے ادھر سے آئے گا تو پھر پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی بات اس سے کہی آپ اپنی بات کہنے میں کہاں تک اس کو اپنی بات سمجھا پائے وہ آپ کی بات کہاں تک سمجھا پھر آپ کی بات جو اس نے سمجھی یا اس میں اپنی بات ملا دی تو جو کوڈنگ کی تو کوڈنگ کرنے کے دوران اس نے کتنی بات اپنی طرف سے ملا دی پھر یہ کوڈنگ جو آگے بڑھی تو آگے والا نے جب اس کوڈنگ کو سنا تو اس کوڈنگ کو کتنا سمجھا کتنا صحیح سمجھا کتنا غلط سمجھا اس نے جو آگے بڑھایا تو جو ریپورٹ اس نے تیار کی اس ریپورٹ تیار کرنے میں کتنا صحیح کیا کتنے غلط کیا اتنے وسائط تھے پھر ان وسائط کے بعد اس میں جو اتنے اشتبہات پیدا ہوگا اس خبر میں پھر اس کی کوئی توسیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا توسیق کرنے کے پھر کم سے کم ایک دو مہینہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور پھر وہ توسیق پھر اسی ذریعہ سے ہوگی پھر اس توسیق میں بھی سارے شبہات رہیں گے تو تاتریہ کا زیرہ کا اردہ شود مارگوزیدہ مردہ شود تو اس لیے فازل وریلوی نے تار کو معتبر نہیں کیا اس کو معتبر مان نہیں سکتے تھے ریڈیو میں کو معتبر نہیں مانا ہم نے اس کو بتا دیا لیکن آج کے جو صورتحال ہیں یہ جو ذرائع تھے آج کا جو موبائل ہے آج کا جو انٹرنیٹ ہے آج کا جو ویڈیو کالنگ ہے ان کے زمانے میں تھی نہیں اس لیے ہم یہ سوچیں کہ آلہ حضرت ان ذرائع کے خلاف ہیں یہ تو ہماری سوچ ہے نا یہ تو بات جب بنتی کہ آلہ حضرت آج ہوتے اور ان ذرائع کو دیکھنے کے بعد ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے آلہ حضرت نے ایک بات کہی ہے کہ اگر ٹیلی فون معتبر تو نہیں ہے لیکن اگر ٹیلی فون میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ روبرو والی محازات کا لفظ استعمال کیا روبرو والی کیفیت پیدا ہو جائے اور ٹیلی فون کا کام ہو صرف وائز پہنچانا آواز پہنچانا اور بولنے والا اور سننے والا دوسرے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں مثال کے طور پہ کہ پانچویں منزل پہ یا دوسری منزل پہ ایک فون ہے اور دوسرا سیرہ نیچے ہے دونوں کی آواز آپس میں نہیں جا رہی ہے آواز ٹیلی فون کے واسطے سے جا رہی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے ایکسپریشن کو دیکھ رہے ہیں دونوں محازات ہیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو آلہ حضرت نے کہا کہ اگر یہ صورت ہوگی تو محطبر ہے سبحان اللہ تو یہ تو سبحان اللہ بہت اچھی بات آئی ہے اور اس سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہی دن میں ترقی نہیں کرتی ہے وہ آہستے آہستے اپنے ترقی کے مراحل کو تائے کر رہی ہے آلہ حضرت کے زمانے میں جو ٹیلی فون کا جو مسئلہ تھا وہ الگ تھا وہ کہیں ایکسچینز ہو کر کے جو ہے ہم تک ایک انسان تو بات پہنچتی تھی خود ہماری بچمن کے حالات آپ کو بتائیں کہ گاؤں میں ایک فون ہوتا تھا ہمیں بتایا جاتا فلاں دن جو ہے فلاں صاحب کا کول آئے گا آپ آ کے حاضر رہیے گا فلاں وقت پر ہم لوگ جا کے حاضر ہوتے تھے تک گفتگو ہوتی تھی یہ مسائل تھے آلہ حضرت کے زمانے تو کئی سارے ایکسچینج پر سے گفتگو ہوتی اس میں بہت سے احتمالات ظاہر سی بات ہوتی تھی لیکن جو آپ نے یہ بات بتائی کہ محاضات والی سر جو آلہ حضرت نے فرضی مانا ہے اس کو اللہ نے آج بلکل یہ آلہ حضرت کی بصیرت ہے آلہ حضرت کی بصیرت ہے کہ انہوں نے سو سال پہلے ایک ایسی مفروضہ شکل پیدا کی جو آج عملی طور پر ٹکنالوجی نے اس کو پورا کر دیا لیکن اس کے باوجود اگر ہم ویڈیو کانفرینسنگ اور ان سب چیزوں کا انکار کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلہ حضرت کے الفاظ کے ساتھ ہیں ان کی بصیرت سے دور ہیں بلکل لفظیں مسئلہ کے آلہ حضرت کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ کے آلہ حضرت یا فکرِ آلہ حضرت کی جو معنیبیت ہے اس سے ہم کوسو دور ہیں آپ کے کتاب کی مقدمے میں حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظری صاحب قبلہ نے جو بات کہی ہے کہ جدید علم الفلقیات کو تسلم کیا جانا چاہیے اس مسئلے میں تو اس سلسلے میں اولا تو یہ بتائیں کہ جدید علم الفلقیات جو علم الحساب جس کو کہتے ہیں تو اس کو جو ہے تسلم کرنے میں عالم اسلام کا موقف کیا ہے اس پر کچھ روشن ڈال دیں دیکھیں جو فلقیات کے فیصلے کی بنیاد پر رویت حلال کو مانا جائے کیا نہ مانا جائے یعنی اگر علم الفلقیات کہتے کہ رویت آج ممکن ہے ثابت ہے تو اس ثبوت کو مان لیا جائے کیا نہ مان لیا جائے اس سلسلے میں تین نقطہائے نظر ہیں اس وقت خاص طور پر بڑے جو تین نقطہائے نظر ہیں علم اسلام کے اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو حدیث پاک ہے میں نے پہلے جو اشارہ کیا تھا کہ ایک تو حدیث کا نص ہے دوسرا یہ ہے کہ اس پہ قیاس ہے اس میں ہے رویت کا لفظ آیا ہے کہ چاند دہ کے روزہ رکھو اور چاند دہ کر افتار کرو سمو لی رویتی و افترو لی رویتی تو رویت کا لفظ ہے رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو اس حدیث میں جو منسوس حکم ہے تو یہی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رہو چاند نہ دیکھو تو روزہ نہ رہو چاند دیکھو تو عید کرو چاند نہ دیکھو تو عید نہ کرو یہ تو اس کا مفہوم ہوگا جو ظاہرِ نس کا مفہوم ہے تو ایک بڑا طبقہ شرق و غرب میں آج تک تو یہی تھا کہ اسی ظاہرِ جو حکم ہے اسی پہ ہم قائم رہے اسی پہ رہے کہ چاند دیکھیں تو روزہ رہے چاند دیکھیں تو عید کریں لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو حدیث پاک جو ہے تو اس میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ چاند دیکھنا بلکہ اس میں حکمت ہے چاند کا ثبوت چاند کس لئے دیکھیں کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہے اس لئے دیکھنا ہے تو چاند دیکھنے کی جو حکمت ہے چاند کا ثبوت ہے چاند کے ثبوت کیلئے چاند دیکھنا اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خاص طور پر جو خطہ عرب جو تھا حجاز اور عالم عرب جو ہے یہاں پہ چاند کے ثبوت کا ایک واحد ذریعہ وہی تھا کہ چاند دیکھیں تو چاند کا ثبوت ہوگا چنانچہ اس حدیث پاک میں آگے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ امی قوم ہیں حساب و کتاب والے نہیں ہیں جو حساب و کتاب والے نہیں خود اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ ہم امی قوم ہیں حساب و کتاب والے نہیں ہیں اس لئے چاند دیکھیں گے تو روزہ رہیں گے چاند دیکھیں گے تو افطار کریں گے چونکہ اس زمانے میں علم الفلکیات اتنا ایڈوانس نہیں تھا دوسری طرف خاص طور پر جزیر عرب میں بلکل نہ کہ براور تھا بلکل نہیں تھا مفقود تھا تو وہاں پہ ذریعہ تھا رویت اس لئے اس رویت کو رکھا گیا اور اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا چونکہ دین کا معاملہ تھا امت کا مسئلہ تھا اس میں آسانی چاہیے تھی تو آسان راستہ بھی تھا تو ایک بڑا طبقہ امت اسلامیہ کا آج ہے جو آج اسی پر قائم ہے خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ کے جو علماء ہے اسی پر قائم ہے ہندوستان پاکستان کی بڑی تعداد ہے علماء کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء آج بھی اسی پر قائم ہے کہ چاند دیکھنے پر ہی فیصلہ کیا جائے گا دوسرے علماء جنہوں نے غور و خوز کیا اس میں اور قیاس کیا انہوں نے کہا کہ دراصل رویت کا حکم صرف ثبوت کے لیے ہے اس زمانے میں ثبوت کا ذریعہ رویت تھا اور آج ثبوت کا ذریعہ دوسرا بھی تھا دوسری بھی ذرائع موجود ہے جیسے لیبون فرقیات ایک ذریعہ ہے اور آج بہت ایڈوانسٹ ہے اور بہت لوگوں کو معلوم ہے بہت سارے ماہرین ہیں اور آج سے سو سال بعد بلکہ دو سو سال بعد تک کا کلنڈر تیار ہو گیا ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پہ کہاں پہ چاند گرہن ہوگا کہاں پہ سورج گرہن ہوگا کہاں پہ چاند نکلے گا کہاں پہ چاند نہیں نکلے گا ایک ایک چیز کا کلنڈر آپ کے پاس بنا ہوا ہے تیار ہوا ہے تو آج اس علم کے فروغ میں یہ ساری چیز فیصلہ ہو چکے ہیں تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی اتنا ایڈوانس زمانہ ہو گیا اور علم الفرقیات اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ اب دیکھے بغیر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں چاند کا تحقق ہو سکتا ہے اور چاند کو اس لیے دیکھنا ہے چاند کو کیوں دیکھنا ہے یا چاند کا ثبوت کیوں کرنا ہے یہ چاند دیکھنے اور چاند کے ثبوت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اس کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس طور پر بیان کیا گیا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اسی آیت کریمہ میں آگے ہے جو شہر کو پالے شہر کا مشاہدہ کرلے شہر کو پالے شہر رمضان کو تو شہر رمضان کو جو پالے روزہ رہے تو روزہ چونکہ شہر رمضان میں رکھنا ماہ رمضان میں رکھنا ہے تو اب رمضان کے ثبوت کیلئے چاند کا تحقق ذریعہ ہے تو رمضان کا جو عربی مہینہ ہے اور عربی مہینے ثابت ہوتے ہیں چاند سے اور چاند کا ثبوت ہوتا ہے رویت سے اس لیے رویت اہم تھی آج لوگوں نے کہا کہ دراصل ہمیں رمضان کی معرفت چاہیے اور رمضان کی معرفت ہو رہی ہے چاند سے اور چاند کی معرفت ہمیں رویت کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی ہو رہی ہے تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کی بنیاد پر رمضان کیا ثبوت کو مانا اس پر قیاس کرتے ہوئے علم الفلکیات کی بنیاد پر بھی رمضان کا ثبوت ہو رہا ہے ہونا چاہیے اس کو ماننا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور عالم ہے جو امریکہ میں ہے جنہوں نے بتایا کہ آج سے کچھ سالوں پہلے امریکہ میں جو ہندوستان کے سننی بریلیوی علماء ہیں ان کی نکنششت ہوئی اور اس پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ علم الفلکیات کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے تو سارے علماء نے اس کو مانا کیا انہوں نے کہا کہ مانا جانا چاہیے تو ایک بڑے عالم ہیں جو ہندوستان کے ہی عالم ہیں انہوں نے کہا کہ جب حدیث پاک میں رویت کا لفظ موجود ہے تو پھر آپ اس سے گریز کیسے کر سکتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ایک تو قیاس کے ذریعے سے آپ ایک شکل آگے بڑھاتے ہیں حکام شریعہ پر قیاس کرتے ہیں دوسری بات انہوں نے کہی وہ ایک اظہر ہی عالم ہیں بڑے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رویت ہی کو ہم آل لیتے ہیں لیکن رویت کا معنی کیا ہر جگہ دیکھنا ہی ہوگا رویت کے معنی بھی تو دوسرے ہوتے ہیں قرآن میں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصابی فیل کے ساتھ کیا کیا تو کیا حضور نے دیکھا تھا اصابی فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے ذل کو کیسے پھیل آیا تو کیا کس نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو رویت کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں بھی دیکھنے کے علاوہ جاننے کے لیے بھی ہے اور چلیے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر رویت کے لیے ہو دیکھنے کے لیے ہو تو اس پر قیاس کر کے علم کو بھی مانیے دوسرا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود رویت کے معنی میں بھی آپ غور کریں گے تو رویت کی بھی حقیقت علم سے بنتی ہے کہ علم طرح الہ رب کا کیا آپ نے نہیں جانا کہ رب نے کیسا اپنا ذل فیل آیا کہ آپ نے نہیں جانا کیا لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالی نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تو رویت کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے باہر کیف ان دونوں استدلالات کی بنیاد پر جمہور کے بالمقابل بہت چھوٹا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ چاند اور رمضان کا ثبوت جس طرح رویت سے ہوگا اسی طرح علم الفلکیات سے بھی ہوگا تو ایک چھوٹا طبقہ جو یہ مانتا ہے تیسرا طبقہ ہے جو علمائے اظہر اور علمائے مصر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علم الفلکیات سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رویت کا امکان ہے اگر علم الفلکیات سے یہ ثابت ہو جائے کہ رویت کا امکان ہے اور اب ثبوت ہو بھی گیا لوگوں نے چاند دیکھ بھی لیا تو اس کو مان لیا جائے گا اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ علم الفلکیات سے یہ ثابت ہے کہ رویت ممکن نہیں ہے تو علم الفلکیات اگر یہ کہہ رہا ہے فیصلہ دے رہا ہے کہ رویت آج فلا مقام پہ ممکن نہیں ہے وہاں پہ اگر ایک دو لوگ چاند دیکھ کے آ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو علماء اظہر نے کہا کہ چونکہ علم الفلکیات یہ قطعی ہے اور جب قطعی فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ رویت یہاں ممکن نہیں ہے اب یہ چونکہ علم قطعی ہے اور ایک دو لوگوں کا دیکھنا یہ زنی ہے شباہ ہے اس لئے ان کو نہیں مانا جائے گا تو علماء اظہر ادھر گئے علماء سعودیہ ادھر گئے علماء ہندوستان علماء پاکستان ادھر گئے کہ رویت بالکل ضروری ہے لیکن ایک چھوٹا طبقہ ادھر بھی ہے جو کہتا ہے کہ رویت پر قیاس کرتے ہوئے یا رویت کے معنی کی توصیح کرتے ہوئے علم الفلکیات کے بنیاد پر بھی چاند کا اور رمضان کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو لوگوں کی رائے ہوئی فیصلے ہمیشہ میں نے کہا کہ استعمائی معاملات میں جمہور اور اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں کسی شخصی یا چند لوگوں کی رائے پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ علماء ادھر جدید علم فلکیات کو تسلیم کرتے ہیں نفی میں تسلیم کرتے ہیں نفی میں تسلیم کرتے ہیں نفی میں تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر فتوہ بھی دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ غلامستوازیر صاحب نے اس کو لکھا بھی ہے کہ پیچھلے چالیس سال میں سعودی عرب میں تو کئی بار اختلاف ہوا لیکن مصر میں اختلاف نہیں ہوا یہ علم الفلکیات فلکیات ہی کا دین ہے تو یہ بہت تو کیا ہندوستان کے علماء کو بھی علماء ادھر کے اطبع میں جدید علم الفلکیات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے دیکھیں یہ تو آپ یہاں لے جا رہے ہیں یہ تو زمانہ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی یہاں پہ رہنے دیجئے ہندوستان کے علماء کو یہ کر لینا چاہیے کہ دوسرے علماء کو بھی علماء مان لیں دوسرے لوگوں کے فیصلے کو بھی فیصلہ مان لیں اگر دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا یعنی شہادت کو مان لیں لوگ تو شہادت کو مان لیں کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے یہاں تو یہ سب بحثیں چھوڑ دیجئے ہمارے یہ بحثیں تو ابھی پتہ نہیں جب آئیں گے دیکھا جائے گا آج جو صورتحال ہے کہ شہادت بھی جو ماننی ہے اپنے آدمی اپنے مسلک کے آدمی کو ماننی ہے اور شہادت بھی ماننی ہے تو اپنے مسلک کے قاضی نے جو مانا اس کو ماننی ہے اس سے تو ہم نکلیں ذرا کہ شہادت کے جو حصول ہیں اس حصولوں کے روشنی میں ہمارے مسلک کے مسلک سے باہر جہاں بھی ہو اس کو مانا جائے یہ جو مختلف مسالک اور مسالک در مسالک جو تعدد قضات ہیں تعدد آرہا ہیں ان کو سمیٹ کر وحدت کی طرف آئیں یہ بڑی بات ہے کہ چلیے ہم علم الفلکیات نہیں رویت قمر کے معاملے میں رویت حلال کی مسلمی بھی تو کم سے متفق ہو جائیں تو ہمارا پہلا اس ٹی پی ہمارا تہہ نہیں ہے اور آپ کہاں آقی بات کر رہے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ ہمیں اس کو طائع کرنا چاہیے اس معاملے میں رویت کے ذریعہ ہی استماعیت کی شکل کو پیدا کرنے کی کوشی کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اگرچہ آخری گفتگو بہت گاڑی ہو گئی لیکن اہلِ علم کے لئے کافی مفید بھی ہے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے الحسان میڈیا کو یہ موقع انایت کیا اور انشاءاللہ اس کا بھی عوام میں بہت ہی مضبط اثر جائے گا اور بہت ہی لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے ان سب معاملات سے جانگاری سے ناظرین آپ نے حضرت ڈاکٹر عزیشان آمد مزبائی صاحب سے خود ان کی کتاب کے تعلق سے گفتگو سنی اور انشاءاللہ یہ گفتگو عوام الناس کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی لیکن یہ کتاب جو جامعہ عارفیہ کے شعبہ نشر و اشاعت شاہ صفی اکیڈمی سے 2018 میں شاہوی ہے یہ تو صرف گفتگو ہوئی لیکن اصل جو چیز ہے جو اصل گفتگو ہے اصل دلائل ہے اس سے آپ کما حق ہو اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اصل کتاب ہی دیکھنا پڑے گا جو کہ شاہ صفی اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے لہذا آپ حضرات اس کو یا تو اصل کتاب شاہ صفی اکیڈمی سے مموا سکتے ہیں یا پھر یہ کہ الاحسان ورلڈ ڈاٹ کم سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری مقامات پر بھی آپ کو ارکائیب وغیرہ پر بھی یہ کتاب مل جائے گی لہذا آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ آپ اصل کتاب کے طرف رجوع کریں تاکہ اس گفتگو کے علاوہ اس کتاب میں آپ کو زیادہ وسیرت کے ساتھ چیزیں معلوم ہو جائیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس گفتگو کے بعد اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد کی راہ ہموار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا وما علینا اللہ البلاغنوبین السلام علیکم ورحمت اللہ